بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے اللہ بھاگا پر اپنا فضل بنائے رکھیں آمین سمامی آج میں آپ کو دال چینہ کی ریسپی دے رہی ہوں بہت نظر کی اور چٹ پٹ بننے والی ہے اس کے لئے میں نے ایک کپ چینہ کی دال لیا اسے میں نے پکھو کے رکھتی ہے تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے سپائسز میں کچھ ہوں ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون لال مرش کا پورڈر ہے ہم نے چکن پورڈر لیا اس سے دال میں بہت اچھا فلیور آئے گا 1 ٹی سپون کے اس پاس مرکس کرمسال ہے تی سپون ہلتی پورڈر ہے اور 1 ٹی سپون لائس این ادھر کا پیسٹ ہے 1 ٹی سپون کے اس پاس قصوری میتھی ہے اور یہ 1 ٹی سپون زیرہ سابت زیرہ ہے یہ ہم تڑکے میں استعمال کریں گے پیاز ہے ہم نے درمیانی سائز کا پیاز لیا ہے اور گرنش کا سمان ہے ہری مرش ہے ہرہ دنیا یہ گرنش کا سمان ہے کوکنگ آئل ہم تڑکے کے لئے use کریں گے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم اینے پانی رکھتے تھا بوائل ہو گئے اب ہم اس میں دال کو اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ فیم دال اٹھ کریں گے لائل مرچ پورڈر لائل مرچ پورڈر چکن پورڈر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھے سے مکس کریں گے پھر کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر ملتے ہیں یہاں ہماری دال کوک ٹھو چکی ہے تقریبا 90% تو اس سٹیج پہ ہم کسوری میتھی کو ایٹ کریں گے اور ہری مرچ ہری مرچ کو درمیان سے میں نے کٹ لگائے وہ ایٹ کریں گے اور پانچ منٹ مزید اسے کوک کریں گے پھر اس کا اچھے سا بگار تیار کریں گے فرائی پین رکھیں بگار کے لئے اس میں کوکنگ آئل ڈالوں گے بسم اللہ ارکمان تھوڑا گرم ہو لیں پھر پیاز ڈالوں گے آئیل ہمارا گرم ہو گیا بسم اللہ پیاز کو براؤن کریں گے اچھا سا گولڈن کلر آگیا اب یہاں ہونے زیرہ ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون کے آس پاس کشمیری لاغ مرش یہ تیک ہی نہیں ہوتی یہ صرف کلر کے لئے ہوتی ہے بگار ہمارا تیار ہو گیا اب ہم لگا دیں گے ہم یہاں تھوڑا سا درہ مسالہ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کے آس پاس ہاف ٹی سپون ہم کر لیں گے بچا لیں گے تاکہ جب ہم اس کو سرف کریں تو اس پر ڈال لیں گے تو یہ ابھی میں کور کر کے دو منٹ کے لئے اس کو فلیم آف ہے اس کو بند کر دوں گی ڈکن تاکہ اس کی ساری خوشبو اس کے اندر جائے تو پھر ملتی ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں تو لیجے مزیدار چلنہ ڈال تیار ہے اب یہاں ہم تھوڑا سا سرونگ کے لئے گرم سالہ ڈالیں گے اور درپ ڈالیں گے ہرا دلیا ہرا دلیا ہرا دلیا ہرا دلیا ہرا دلیا میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ فیڈبیک مجھے دیتے ہیں اسی طرح میرے ساتھ جولے رہا کریں اپنا فیڈبیک دیتے رہا کریں جلدی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی ایک اچھی سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملوں ٹرائے کی